تو آج آج علیہ وسلم صلی اللہ بورٹ کیا کہ یہ مجلس کی بیٹنگ آگئی تھی اور آج آپ نے یہ بیٹنگ کا جو صندوق کا وہ سپریم بورٹ کا جو بھی فیصلہ آیا ہے بابی رفیس کے پیٹر سکوٹ سے ان سے بازے ہمیں آج دو فیصلے لینے سے آج تفسیر سے اس پر اتارہ چاہت ہوا یہ بیٹنگ اور علیہ وسلم صلی اللہ بورٹ کے قدر بولان آبے وسلم صلی اللہ بورٹ کے قدر اس میں تقریباً 45 سکری پورٹ جو ہمارے میبرز ہیں بورٹ کے اور اس کے ساتھ ساتھ بورٹ میں جو آج تیسلے لیے ہیں اس پر رفر یا پیراری صاحب تفسیر سے قدرارہ چاہتے ہیں لیکن یہ جو ایسلے سنٹ ہے بورٹ کے طرف سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے کال سے ایک چھٹھڑ رہی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں تو جائے ہوں ایسا ہے دی پڑھ کے سنٹ کیا بھائی مان گئے بھائی آرہی 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 آرہ咣 сہم pixels ہوٹ آرہی 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 آ durability آرہی آن کی طبعا گورٹ کی ان Pakویٹی کے اہل آن کی آوی بیٹی آرہی آرہ راہے آرہی pill reagent kar LED جس میں بابی ویسے پیلے کورٹ کے ایسے نو نو کیارہ دولار دولار دولی کے بارے سفقیلی گفت ہو کورٹ میں روی پیٹیشن کی بات کی جارہی ہے ایم پی ال بی کی اور سے اور ایم پی ال بی کی پریس کانفرنس لگاتا چل رہی ہے ایودیا فیصلے کے خلاف میں اپیل کرنے کا فیصلہ ایم پی ال بی کی اور سے لیا گیا لکھنوں کی تصویریں ہیں اس سے پہلے بھی بیٹھکوں کا دور چلتا رہا اور اب آخر کار بیٹک جب ختم ہوئی ہے تو فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کاروک ایک بار پھر سے کیا جائے گا ابھی پٹیشن دائر کی جائے گی اور اسی کو لے کر ابھی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے تو دیکھیں ایم پیل بی کی پریس کانفرنس لگاتار چل رہی ہے اور یہ دراصل پریس کانفرنس کی جا رہی ہے سپریم کورٹ دوارہ آئے رام مندر پر فیصلے کو لے کر جس میں اب فیصلہ یہ لیا گیا ہے ایم پیل بی کی اور سے کہ ہم اس پورے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں ریوی پیٹیشن دار کریں گے کیونکہ یہ معاملہ حق کا ہے اور اپنے حق کو لے کر ہماری اپنی یہ جنگ برقرار رہے گی ہم اپنے حقوں کے لیے اپنے سمدھانک ادھکار کا استعمال کریں گے اور ابھی پیٹیشن دار کریں گے مجھے سے ہمنا خاص پورٹیں در درہ بات ہوئی ہے پاوروئنگ پوائنٹس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اترول حلصہ کے مدالیت نہیں پاکا ہے جب پائنز رطین تسا پر عجید سلسان تیرات پر جابرن یعنی پائنز رطین جو راب درہ جی کی مورٹی اور جنگر مورٹیوں کا رکھا جانا غیب خانونی تھا تو کسنا بیٹ کارڈوں کے طور پر رکھی گئی موڑکیوں کو ڈیٹی کیسے مان دیا گیا جو ہندو دھر شاکت کی بابیلی بھی لیتے نہیں ہوں جب بابیلی بزیر میں اٹھار ستاول سے اندیس اور اجاز تک مطمئنوں حفظہ اور نواز پڑھا جانا ثابت مانا گیا تو کس بنیاد کا بزیر کی بنیاد اکتہ نمبر پانچ یعنی رام اللہ کے بودہ ہی نمبر ایک کو دے دی نہیں نمبر ڈی آئی کی لفا یہی کانسٹیوشن کی آرٹیکل 142 کا استعمال پرتے وقت محضر ججوری اس بات پر غور نہیں کیا کہ وقت 1995 کی لفا ایک سو چار ایک اور 51 محضر کی محضر کی رنگی ایکسچینج یا ٹرانسٹور کو مطمئن طور پر بڑھا کیا گیا ہے یہ وقت کی جو آرٹیکل پہ جانسہ بڑھتی ہے وقت میں کسی مسجد کی رنگی کو جانکہ سچینج یا لگتا ہے یا ٹرانسٹور کیا لگتا ہے مانا کیا گیا ہے تو مفت ایٹ کے دل یہ خانونی روح یا اس بابندی کو دستور کی رفعہ 141 کے پر مسجد کی رنگی کے رضے میں دوسری رنگی کیسے دی جا سکتی ہے جبکہ اپنے جبکہ اپنے سپریم کورٹ نے اپنے دیگر فیصلوں میں سپریم کورٹ نے اور دو فیصلے دیئے اسے پہلے میں یہ بات بازے کر دی ہے یہ دفعہ 142 یعنی آٹیکل 142 کی اپتیارہ موجز جلدوں کے لیے لا بہنگو تہیے مجل سے آگا رہے مستورہ بہنگووں میں باہر کرنے اور سپریم کورٹ کے پیسلے میں مستورہ اور دیگر اپرینٹ ایررز ہونے کی وجہ سے ریمی پریشن داخل داخل کرنے کا پیسلہ کیا ہے we have decided to file ریمی پریشن جس پہ اس پہلے میں شکر کیا جائے گا کہ مجل کی زمین کے بندے میں مسلمان کوئی بیگر زمین قبول نہیں کر سکتے اور انصاف کا تحادہ ہے کہ مسلمانوں کو بابنی مستورہ کی زمین دی جائے مسلمان کسی آن مستورہ زمین پر جائز حق لینے کے لیے سپریم کورٹ نہیں گئے تھے بلکہ مجل کی زمین کے لیے انصاف حاضر کرنے کی حاضر حضالت ہے یہ ہمارا آج کنی جائے اور آپ آپ زفریہ جیڈائی جائے اور اس پر جائے کریں جس کو اور اس پر جائے آپ کے اس پر کوئی سوالت سکتے ہیں سکتا جو آپ کے پڑھا ہے اگر آپ کے اس پر کوئی سوالت سکتا ہے آپ نے کھر جائے پہلے جیڈانی ساکتا ہے پہلے ایک ملت آپ کا آڈیو خلاب آنے دیجئے ہمارے آواز تو پودنہ چاہیے جو تو فیصلے ہیں ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم ریو فائل کریں گے یہ بورٹ نے فیصلہ کر لیا ہے دوسرا فیصلہ ہے کہ وہ زبین جو سپریم کورٹ نے ایک سو بیالیس کے تحت سنی وقت بورٹ کو دینے کا دیلیشن دیا ہے اس زمین کو کیوں ہم ایک سپنے ہی کریں کہ اس کا شرعی پہلو پہلے میں وازے کر دینا چاہتا ہوں ممنونہ اپنے رہمانی صاحب سے کہ وہ اس کا شرعی پہلو وازے کر دینا آج آلوپیا مسلم برسل اللہ بورٹ کی ورکن ٹوی مٹنگ میں بابری مسلم پیسے کو لے کر دو روٹ بنیادی باتیں پہلے ہیں آپ نے کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی پاس تلیقے تکی جاری ہے آپ سوچی نہیں رہے ہیں ایک کوئی کہ ہم ناظرستانی کی یمین دائر کریں گے اس لیے مہین آپ لوگ آپ سوچے ہیں آپ کے لوگ جس کھنے رہے ہیں آپ کے لوگ جس کھنے رہے ہیں محبت دیکھا ہے کہلے آپ لوگ مرتوکو سنیئے غرودہ ندھیان دیتا آپ لوگ پیدر آتی آتی ہیں پیش آتی ہیں آج ورکنگ کمیٹنگ کی مٹنگ میں مسلم پر سراللہ بورٹ نے دو اہم اور بنیادی فیصلے لیے ہیں ایک فیصلہ تو یہ کہ بابری مسجد کیس کے سلسلے میں ہم ناظرستانی کی اپیو کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی باتیں بکھی گئی ہیں اور دفعہ 142 کا جو محدود اختیار تھا اسے لا محدود طریقے پر استعمال کیا گیا ہے اور اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمارے پریسٹورٹ میں لکھی ہوئی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پانچھ اکر زمین دینے کی بات کہیں گئی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسجد شرعی اعتبار سے جہاں بنا لی جاتی ہے وہ جگہ مسجد ہی رہتی ہے ہمارے بھی اس بات کی گنجائی شریعت میں نہیں ہے کہ ہم مسجد کے عوض میں کوئی اور چیز کو بھول کرنے چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ رقم ہو چاہے اس کے بدل میں کوئی اور دوسری چیز دی جائے اور یہ بات انساق کے تقاضے کے بلکل خلاف ہے کہ کسی زمین کے سلسلے میں جہاں ٹائٹل سوک کا کیس چل رہا ہو اس کے عوض میں کسی فریر کو تھوڑی سی زمین لے کر یہ کہا جائے کہ وہ اس پر تنات کرے ہیں شریعت اسلامی کے روح سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم مسجد کے سلسلے میں کوئی دوسری زمین قبول نہ کریں اس لئے ہمارا یہ خیصلہ ہے کہ وہ زمین جو عوض کے طور پر یا پیشکش کے طور پر دی جا رہی ہے کہ ماں شیطر دمیر اسے قبول نہیں کیا جائے گا کسی پوچھ رہے ہیں درشبال ایک ایک ترکی یہ بتائی دمیر کی ہے وہ سلسلہ دوٹی ہوگی ہے آپ کو دینے ہی ہے آپ کی بات کیا سلسلہ دوٹ مانے گا کہ وہ دمیر مانے گا یا اسے تو مسکرہ ماننا پر کیا لیکی مسکرہ تو ابباد میں چھپا ہے کہ انہیں کہا ہے جیمین صاحب نے کہ ہم عرسل اللہ گھوڑ کی رائے کا اترام کریں گے وہ پونکا ابباد چھپا بیان ہے دوسرے بورٹ وہ مسلمانوں کی امانگی کرتا ہے اور یہ مقجمہ بھی مسلمانوں بھی طرح صدای گوا تھا اکیلے سو بھی بورٹ کی طرح صدای گوا ہے سبی پی چی میں سوی پیشید بورٹ میں ایک پویشن ہے کہ اگر کوئی مقجمہ ربنجدو کروستی داخل گیا جائے تو یہ ربنجدو کروستی میں داخل گوا تھا بورٹ میں فرمیت کیا تھا اور انٹائی مسلم قرمیتی کی طرح سے داخل گوا تھا اس لیے دار مسلم قرمیتی کی پورٹ فیصلہ کرنے کے اپتیار ہے مسلم پرسنلہ بورٹ ایک نمانگی دنگی میں اس پر بھی دیگر جواندے شامل ہیں اس لیے فیصلہ کیا ہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ بورٹ اس فیصلے کا اترام کرے جیسا اس نے خود کا آئے اور بورٹ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو شریف کے خداف اور وفیت کے نخلاف ہمیں وفیت کے نشان نہیں کی ہے کہ وفیت کے دہلی وہ اسچینج نہیں کر سکتے سپریم پورٹ نے لینڈ کے بارے میں جو شد استعمال کیا ہے وہ ہے ریسٹیٹیوشن مولانا کہہ رہے ہیں کہ حیوز یا بیشکش تو آپ جسا ساف پردے کی پورٹ نے کیا کہا ہے اور آپ میں نظریہ کیا ہے دیکھیں انگوں میں جو آرٹیکل ون پارٹی ٹو میں ایک کللس استعمال کیا ہے اور اس میں یہی کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنی زادتی ہوئی ہے ان کی مسجد کو برایا گیا ہے ان کی مسجد میں مہتیاں لکھتی گئی تھی اس لئے مسلمانوں کو ایک زوین الوٹ کی جائے تو یہ بلکل ایکسچینج یا کمپنسیشن اسی ایک طرح سے ہو ریسٹیٹیوشن تو خائد ہی ہے ایسا نہیں کھانے ایسا نہیں کھانے ریسٹیٹیوشن میں مطلع ہوتا ہے کہ مسجد بنائے جائے یہ ریسٹیٹیوشن ہوگا ریسٹیٹیوشن جو ہے اس پر ایکس پیسے پروزیجا اس کی تیسی میں کہ ریسٹیٹیوشن کا مطلع ہوتا ہے جو عمارہ یا جو چیز ختم ہوئی ہے اس کو اسی طرح بنائے جائے تو یہ نہیں ریسٹیٹیوشن کونٹر ریسٹیوشن نہیں کھا ہے جلانی صاحب ایک مجھے آپ نے اپنے اپنے پر اظہار ہوں گے اور کیا وکیلوں میں بھی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے کہ پاکشکار کو جو پاکشکار کل آئے تھے جو کی کنسنٹ بل چکی ہے اس پر تین پاکشکار ہیں موڑنا محفوظ الرحمن محمد عمر اور مجھبا عدین ان کی تو کنسنٹ بل چکی ہے یہ ریسٹیوشن کرے گی ہے اور پاکشکار دیپلینن ہے اگر ہمارے سینئر روکلا سپریم کورٹ میں ملتا ہے کرتے ہیں کہ اس میں اور فرین کو بنائے گیا تو یہ دیپلینٹس ہمارے پاس ہیں کوئی دیپلینٹس ہمارے پاس ہیں کوئی دیپلینٹس ہمارے پاس ہیں کوئی دیپلینٹس ہمارے پاس ہیں اب یہ اب تو راجی دوھر صاحب ہمارے سینئر روکٹ پہلے بھی تھے آج ہی ہیں کوئی دوھر ہی اس پر اب یہ راجی دوھر صاحب کا مصفرے سے لیمیٹیشن کے اندر لیمیٹیشن تیس دن کا ہوتا ہے تو تیس دن کے اندر ہی داخل جنریں کوئی جائے یہ آپ کے ایسائی کے حوالے سے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ ایسائی نے ایسا کہا رہا ہے کہ مندل مجید ٹوڑ کر ماندل مود کر ماندل با مجید ہے کہ یہ اسائیз نے تماشی اسائی نے بتاعتبا ب 영상을 ق وید LeFF روشت Blessed اسائی نےHAHA ہے حق tant کہ وہ طالب بات ہے بین لہو پر nhân پر نہیں لیکن یہ حق نہ ہی دے سکتے ہیں کہ یہ مجید ٹوڑ کر مگید ٹوڑ کر مجید کو بنائے گئی یہ ایسا کہا ہے یہ نہیں چ 계속 یہ باؤنی کے نینا Helio ہے تو سپریم پورٹ کے ججمن میں اسی بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ چونکہ اسائی نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی ہے اور گلی کہ سپریم پورٹ نے کہ بعد باروی سدھی کے بعد باروی سدھی کی تک کہ انہوں نے پاہمانے ہیں وارکیٹیپس وغیرہ جنبائے گئے ہیں اٹھیکٹیپس تین سو سال کا عرصہ جو گزرہ ہے اس میں وہاں کیا تھا سپریم پورٹ کے فائنڈنگ میں اسے ایسائی کی رکورٹ میں نہیں آئے میرے گے ہیں اور گوڑ میں اس پائتعلیس میں کیا تم купل رہے ہیں کیا س classe nap دنھر génér میں باتày ہیں ٹکے ہی تم وارد رہے ہیں کیا م چکی موٹ میں سل Johnson کیا موٹ ہے ہوا کرے ہیں سoler سے پتتے ہوا کام دیا ہے نے شکریف سے آپ کسی recovering دیکھیں ریزولوشن یونینیمس ہے آپ کو اندر کی بات بتا لیے بھی ضروری ہے ریزولوشن یونینیمس ہے متفقہ ہے اس لئے اندر کی کس کا جویٹ کیا ہوا یہ اندر کی بات نہیں بتا لیے ایک میرے راپ کی کتا پر میں نے بتا ہے آپ کو سنا نہیں مولانا محفوظ و رحمان تیسرا نام محمد عمر تیسرا نام مزبہ ادین مزبہ ادین یہ تینوں پلینٹی پی ہیں پلانٹ پی ہیں کوئی مکس پکشکار نہیں ہوتا مقدمے میں اس لئے کہ مقدمے میں نو نام دیئے ہیں ایک دو تین چار پانچے زیادہ نو کوئی بھی مقدمہ ڈیوی پوزیشن میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سپریم پور کا فیسلہ ہے یہ پہلے بھی سمجدان کے فیسلے کو ماننا ہے کوڈ کے فیسلے کو ماننا ہے دیکھیں یہ راجلی نہیں ہے یہ بھارت کے سمجدان میں دیئے گئے حکوم کی لڑائی ہے اور یہ آرکل پرنٹی پرنٹی پاری میں ہمارا پرنمیلل رائٹ ہے ریلیجن کا کہ ہمارے عبادت جاہیں تباہ نہ کی جائیں اس کو سپریم کوڈ نے بھی کہا ہے لہذا یہ کانسٹوشنل رائٹ ہے اس کے ہم رہی رہو ہے راجلی تو کوئی نہیں ہے پارسل لبور قطعی راجلی کی جائنا نہیں کسی جماعت کا پولٹکل لاندالجلٹیو ہے ایساں مختلف جماعتوں کے لوگ شامل ہیں مرانی صاحب آپ کو ریوی پتیشن کے کیا صورتحال نظر آتے ہیں کیونکہ ابھی باہر مدنی صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ریوی پیٹیشن کا کیا حال ہوگا لیکن پھر بھی ہم بس پورٹ جانا چاہتے ہیں اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں سپریم پورٹ کا جزمن کیا ہوگا کوئی وکیل نہیں کہ سکتا ہے ابھی ابھی سبری مالا کے ریوی کے بارے میں ساتھ جیجز کو گیا ہے کون بنا سکتا ہے کیا ہوگا انتولے کا جار ریوی علاوہ ہوا تھا اور بہت سے ریوی علاوہ بھی ہوتے ہیں کس میں بھی ہوتے ہیں سبریم پورٹ کا جار ریوی علاوہ ہوا تھا تو بارد کو جار ریوی علاوہ ہوا تھا دیکھے ڈائریکشن ہے وہ سنٹرل گورنمت کو مسلم کمیٹی کو دیکھن نہیں ہے تو مسلم کمیٹی اگر لینے کو تیار نہیں ہے تو سپریم پورٹ کے آدم کی عہم نہ نہیں ہے دیکھنہ سنٹرل گورنمت کو ہمکو نہیں ڈائریکشن ہے مجھ لی مرکو نہیں جلے سار ایک درسلی جب پارٹی کو وہ پاتی کا نام جہافید صدیق صاحب تھا جو یہاں پینٹیب تھے وہ ان کی دہت ہو گئی اب مولانا آشاد رسیدیب کی جہاں پہ آگئے ہیں اس کی پیرا بھی جمعیتنمہ کر رہی ہے جتنے پاتیاں ہیں سکتی علیہ ویڈیشن پر سکتی ہے اور پڑے گی کیا جمعیتن احساس حافظ ہیں اب آپ کہہ رہے پریزنی زائی ویڈی قدر وہ موجود تھے ہیں ہاں ہونے کا عشد مسلمہ وہ آج ہے ان پہلے کا رب جو بڑھ فیصلہ کرے گا وہ آمانی آپ کو بیٹا کہہ رہے ہیں ہونے کا بھی پیٹا کرے ہیں کہ ہواہی نہیں کریں گئے درستہ بیان بے پیٹیشن بے پیٹیشن بے ان کو بیان کی آرہا ہے ہمارے جو 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 جاتا رہا ہے اسی لحاظ سے آپ کی بھی گیا تھا کبھی کبھی وہ آئے ہیں اس لیوٹی میں نہیں آئے تھے اس میں نہیں آئے ہیں تو ممنٹروں دے دینا ہماری جو جی تھی آلان آلان انکر تیار ہے یہ اکوال انساری کا جو بیان آرہا ہے کہ مالک ملک کیوں ایسا وہ کہہ رہے ہیں اب یہ کیوں تو ان سے پوچھے آپ ہمیں کہے باتا کیوں ایسا کریں ہمارے جو 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 آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں کا ڈسٹرک ایڈمیسٹرشن اور پلیس ایڈمیسٹرشن تباہو ڈالا ہے کہ آپ فیصلے کے خلاف بیان دیجے وہاں کے لوگوں کو منع کیا گیا پیسلے جمعے میں کہ آپ کسی مسجد سے بیان نہ جائے کہ فیصلے سے ہم اکمین نہیں ہیں اس کا مطلب حسرتہ بہت ساری گرمی پید ہو سر اس مکتمے میں آپ شروع سے سنی وقبول کے وکیل رہے ہیں میں سب مصرمانو کا وکیل رہا ہوں سنی وقبول کے رہے ہیں سنی وقبول کے رہے ہیں آج میں سنی وقبول کے وکیل نہیں ہوں اس لئے ہم نے ریوت قطاع کیا ہے وہ ریوت کا اعلان کر چکے نہیں کریں گے تو ان کا وکیل تے جاؤں گے سرم جوہاں میں سہلہ کی تک کہ وہ بھیا کسی بات اچانا جو ہے آپ اس بات کو بھولنا چاہتے ہیں اس کا بنا نہیں جگر کیا اگر آپ پوچھ رہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ یقینل ہم اس بات کے لئے لکنو کے ڈیسٹرکاڈمنٹریشن کو کنڈین کرتے ہیں اور مزمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غیر قرمی حرکت کی کہ رات میں ہمارے صدر کے پاس کئی افسران زندے کے پہنچے اور ان کا صاحب آپ یہاں مٹی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک ڈی ایم کا آرہ دیا جس کو ہمارے جنرل سکڑی نے کہا کہ ڈی ایم کو اختیار نہیں تو اس میں کچھ ایسا ہی نہیں کہ ہم مٹی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ہم کو جہاہ تقبیل کرنا بڑی ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسی باڈی کو جس کا کوئی تعلق سیاست نہیں ہے اور جو سلمانوں کے نمائندہ باڈی اس کو روکا گیا اور اس کو میٹنوں آس نہ کرنے دیا گیا ہم اس باالے میں ڈیسٹرک ایڈمیسٹریشن کو اور پلس کے افتران کی کنڈنم کرتے ہیں بلکل کوش کی گیر صدر صاحب سے کھا کے آج میٹنگ ملتوں ہی کریے د rifen دور ہیے کچھ میں ملتوں کو یہاں ڈیسٹرک اس ڈیسٹرک بھی کھل کہتے ہیں ہم ممکہ بی πلکل ہیں ہم رجائے اپنا حضوریむکنی کتے قبر جیگر ہے مرافی یہ چی تو پیحس نیا فکو ہم اکر بینجربل الحضور آجی بھائی good آجی بھائی chuyس پاس آبی probeل Absolutely آجی بھائی ہے آجی بھائی ہے آجی ان اپنیاد s핑 کے رجوع آجی بھائیرا آجی بھائی آجی بھائی ہے آجی بھائی ہے آجی بھائیف علی آجی بھائی ہے آجی بھائیieux آجی بھائی ہے ×وجaman ایسی طرح کیا ہماری باتا ہے اسی لئے پوکا ہے رہا ہوں اس کیوں نہیں بتا ہے وہ پلینٹیو نہیں ہے ہم نے پلینٹیو کے نام پہلے پلینٹیو اس کا رائط ہوتا ہے پھر میں نے اپس اکاری دیفنننٹس بھی کر سکتے ہیں ہاں جی مہمود ڈیفنننٹس بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پہلے پلینٹیو کی طرح سے فائل ہوگا سر ہاں ہے کہ آجی عبداللہ سے مٹے ہاں موجود ہے وہ ہاں موجود ہے ہاں موجود ہے ہاں موجود ہے یہ سب تفشیلات کو مقلا دا کرے گا یہ سپریم بورڈ کے مقلا دا کرے گا یہ سپریم بورڈ کے مقلا دا کرے گا سر وہ اسی جی سے کیا بات ہوئی ہے مجھے جی آئے تھے وہ صحیح ہوئے وہ بی بات نہیں وہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ شرائی میں یہ ہے کہ جہاں پہ توڑا گیا تھا وہاں پہ بابری وجہ شکریس ہونا چاہیے تھا سپریم بورڈ نے یہ فائل کیا گیا تو یہ چیزیں منٹر کی گئی تھی پلین میں ساف ساف لکھا ہوا ہے سپریم بورڈ نے پلین ہی دیکھا ہے پلین میں ساف لکھا ہے کہ آپ کو یہاں پر واپس کی دلوائے جائے خفزیں دلوائے جائے پلین میں لکھا ہوا ہے سر اگر ریو پیڈیشن آپ کی ایکسپ نہیں ہوتی ہے تو مسجد کے لئے زمین دیکھے اگر ریو پیڈیشن ایکسپ نہیں ہوتی ہے ابھی تو داخل ہونے کی بات ہے وہ ایک مذہبی مذہبی ابھی بڑیات ابھی بینکے مذہب تو ایودیا ماملے پر سپریم کورٹ میں ایودیا بیوار ایک بار پھر جائے گا یہ مانکر چلی ہے کیونکہ ریو پیڈیشن داخل کرنی کے لئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کی آج ایک بیٹھے ہوئی اور فیصلہ لیا گیا ہے مسجد کے لئے کوئی دوسری جگہ زمین منظور نہیں کرے گا مسلم پکشن صاف طور پر یہاں پر کہہ دیا گیا ہے پرس کنفرنس کے اندر اس بات کا ذکر کیا زفریب جلانی نے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے ایک بات بالکل صاف طریقے سے کرتی ہے کہ ریو پیڈیشن داخل ہوگی یعنی کہ ایک بار پھر سے آئی اودیا ماملہ ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کی دہلیز پر ہوگا دلاصل سیدھت اور پتر کیا دیا جا رہا ہے کہ مسجد کے عیوز میں شریعت یہ نہیں کہتی کہ کچھ اور منظور کیا جائے یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بار پھر سے یہ ماملہ جائے گا اور ریو پیڈیشن کے ذریعے پر ایک بار پھر سے سنوائی ہوگا